اسلام علیکم میں ہوں صدرہ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل صدرہ ولوگز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میری ویڈیو ان سب کے لیے ہے جن کو لگتا ہے کہ آج کل سکن ڈال ہو رہی ہے رف ہو رہی ہے آئی سرکل ہو رہے ہیں فیس کی رونا ختم ہو گئی ہے فیس تھکا تھکا سا لگتا ہے کچھ مزا نہیں آرہا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت مزا آئے گا کیونکہ جب آپ میرے تین بہت ہی ایزی ڈی آئی وائز کو ٹرائے کریں گے تو پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا سکن گروہ کرنے لگے گی اور سکن کی روناک واپس آ جائے گی رمضان میں سب کی ہی روٹین جینج ہو جاتی ہے پہلا شرہ روٹین بنانے میں لگ جاتا ہے دوسرے عشرے میں جا کے آپ کی روٹین سیٹ ہوتی ہے تیسرے عشرے میں پھر عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں میری جو آج کل کی روٹین ہے میں سہری کے بعد اور اسا کچن کو نیٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد فجر کی نماز بڑھ کے پھر میں سو جاتی ہوں تقریباً گیارہ مباری تک میری آنگ کھلتی ہے تو پھر اٹھ کے سب سے پہلے گھر کے کام دیکھ لیے کہ کونسا کام ضروری ہے جیسے آج میں نے فریچ کو نیٹ کرنا تھا لانڈری لگانی تھی لانڈری لگانا تو اب میرے لئے بہت ہی آسان ہو گئی ہے تین سال پہلے میں نے آٹومیٹک مشین لی تھی اس کے بعد سے میری زندگی بہت ہی آسان ہو گئی ہے ہیلپر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا آج کپرے نیٹ نہیں دھوئے آج وہ چھٹی پہ ہے آج اس نے دیر سے آنا ہے تو بہت سارے پرابلمز تھے اور میں سوچتی تھی کہ اب میں اس کا کیا حل نہیں کروں اور ہر سال ان کی پی بڑھ جاتی تھی اور ان کی ڈیمانز بڑھ جاتی تھی پھر ہم نے آٹومیٹک مشین کا پتا کیا تھوڑا سا یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسا ورگ کرتی ہے کپرے نیٹ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے اس میں تو بس ایک ٹائم کی انویسمنٹ ہے تقریباً سکسٹی تھاؤزنڈ کی اس ٹائم پہ میں نے یہ لی تھی لیکن اگر آپ یک دم سے پیسہ انویسٹ نہیں کر سکتے اور آپ کی ہلپر آپ سے دو سے تین ہزار مندلی لے رہی ہے تو آپ نے ایک کام کرنے آپ نے ہر مینے کی سیونگ کرنی ہے یا پھر ایک کمیٹی ڈالنے اور آپ نے جا کے آٹومیٹک مشین لینی ہے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے یہ بہت اچھے سے اپنا ورگ کرتی ہے اور آپ کا ٹائم سیف ہو جاتا ہے آپ نے بس اس میں کپرے ڈالنے ہیں سرف ڈالنے ہیں اور یہ کام تو بچے بھی ایزی لی کر سکتے ہیں اور بچے انجوائی بھی کرتے ہیں اسٹرا کے کاموں کو زینہ مریم تو ویکنڈ پہ لوڈ لگا لیتی ہیں اور میرا کام آسان ہو جاتا ہے آج یہ سکول گئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں لوڈ لگا لیتی ہوں لانڈری کے ساتھ میں سیلون پہ بھی ٹائم دے رہی تھی کچھ کلائنٹ تھے میرے پاس اور ویسے تو ورکرز کام کر رہی تھی لیکن میں کلائنٹ کو فل پروٹوکال دیتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بات کرنا ان کو اچھا سا ایک پروٹوکال دینا آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنے اچھے کومنٹس کی اور مجھے اپریشیٹ کیا جس کی وجہ سے میں اور زیادہ سٹرانگ فیل کر رہی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے سکرین فوبیا ہو گیا تھا لیکن اب آپ کے کومنٹس نے میرے کانفیرنس کو بوسٹ کی ہے آپ نے اسی طرح مجھے کومنٹ کرتے رہنے تاکہ آپ کے دل کا حال میں جان سکوں اور آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بنا سکوں سپیشلی تھینکس اور ریدہ این اروچ کیونکہ میری دونوں سسٹر نے مجھے فورس کیا کہ میں یوٹیوب چینل بنا ہوں اور میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں آپ کے لیے ویڈیوز بنا سکوں آپ سب کے کومنٹس میں وہ پیار نظر آتا ہے جو ایک فیملی ہی فیملی کو دے سکتی ہے سپیشلی کراچی سے سائرہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنے اچھے کومنٹ کیے دعاوں میں یاد رکھا آپ سب بھی ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں مجھے آپ کے کومنٹس کا بہت انتظار ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت جلدی آپ کو اس کا ریپلائے دوں آپ کے کومنٹس میں زیادہ تر سکن پرابلم کے بارے میں تھا اور اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام پرابلم کا حل ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے دبٹہ سٹائل کے لیے بہت زیادہ کومنٹس تھے یہ بہت ہی سمپل ہے تو چلیں دیکھتے ہیں دبٹہ سٹائل دو سیفٹی فین اور ایک ہیئر فین سمپل سا سٹائل ہے اس میں آپ نے پیچھے جھوڑا بنا دینا ہے اور ایک سائیڈ آپ نے رکھنی ہے سر پر یہ سائیڈ آپ کے چھوٹی ہو اور یہ واری سائیڈ ہم بھی رکھنی ہے جتنا آپ نے آگے رکھنے اپنے ہیڈ کے حساب سے یہاں پہ آپ نے ایک پن سے کور کرنا ہے دبٹے پہ یہ سائیڈ آپ نے ہاف دبٹہ ایسے اور فال بنانی ہے آپ نے اس کے لئے یہاں سے آپ اس کی فال بنائیں گے جتنی آپ کو چاہیے اور جتنا اپن رکھنے یہ آپ دیکھ رہیں گے ایک منہ آپ کی یہاں پہ آ جائے گی اس کو آپ نے کمیز کے ساتھ اٹیچ کر لینے اور یہاں کی جو فال ہے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے دبٹے کی پہلے پور بنانے اور جتنا آپ نے شورلر پہ یہاں رکھنا آپ رکھ سکتے ہیں نیچے اور یہاں پہ آپ کی سیفٹی بن لگ جائے گی یہ آپ کا دبٹہ کور ہو جائے گا بیک سے بھی جوڑا اس میں مسٹ بنائیں گے کیونکہ جوڑے میں پھر لک اچھی آتی ہے اگر جوڑا نہیں بنائیں گے تو ایک فلیٹ لک آتی ہے اور مزے کی لک نہیں بنتی آپ جوڑے کے بغیر بھی بنا کے دیکھیں گے اور جوڑے کے ساتھ بھی آپ کو جوڑے کے ساتھ ہی اچھا لگے گا یہ ہے سیمپل سا دبٹہ سٹائل آپ نے میری ڈریسز کی بہت تعریف کی اور سپیشلی سوٹ کا آپ نے ڈیزائن دکھانے کا کہا تھا تو یہ تھری پی سوٹ ہے اس کے دبٹے پہ سارا بارڈر بنا ہوا تھا گلے پہ اس کی امبرائیڈری کی ہوئی ہے اور دامن پہ اس کے پیچز لگے ہوئے ہیں رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہمپانی کا انٹیک پورا نہیں کر پاتے نیند پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جو ہماری ڈائیٹ ہے افتاری میں فرائیڈ آئٹم اور آور ایٹنگ ان تین چیزوں کا ہم رمضان میں خیال نہیں رکھ پاتے جس کی وجہ سے ہماری سکن پہ رنگ کلز فائن لائن اور ڈارک سرکل نمائے ہو جاتے ہیں لیکن دونٹ وری آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رمضان المبارک میں آپ روزہ کی دوران کس طرح آپ نے سکن کا خیال رکھ سکتے ہیں ہم کیسے اپنی سکن کو ہائیڈریڈ رونے سے بچائیں سکن کی رونک کو کیسے واپس لائیں کیسے ہماری سکن گلو کرے گی کیونکہ عید بھی آنے والی ہے اس سے پہلے ہم نے اپنی سکن کو سوفٹ سموتھ اور شائنی بنانا ہے تاکہ ہم عید کو اور اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے یا آج کل پانی کی کمی سے ڈرائی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے کیونکہ ڈرائی سکن پر بہت جلدی رنکلز پرتے ہیں اور آپ ایج سے بہت بڑے نظر آتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ این ایسے ڈی آئی وائز شیئر کروں گی جس سے آپ کی سکن سوفٹ سموتھ اور شائنی ہو جائے گی بہت سیمپل سی ریمیڈی ہے آپ نے اپنے فیس واش میں ایک گلیسرین کا چمچ ایٹ کر دینا ہے آپ نے پہلے کم مقدار میں بنانے کسی بھی جار میں یا بوٹل میں آپ نے اس کو تھوڑا سا بنا کر رکھنے آپ نے ٹیس کرنے اور اس کے بعد آپ نے اس کو زیادہ مقدار میں بنا لینا ہے فیس واش یوز کرنے سے اکثر سکن ڈرائی ہو جاتی ہے گلیسرین آپ کی سکن کی نمی کو پورا کرنے کے ساتھ آپ کی سکن کو گلو اور شائن دے گا یا پھر آپ گلیسرین اور ایلویرا جل ملا کر رکھ لیں اور سونے سے پہلے لازمی لگائیں صبح آپ کی سکن بہت سوفٹ اور سلکی ہوگی ایک ایسا میجیکل فیس پیک جاب چلتے پھرتے اپنے فیس پر لگائیں دس سے پندر منٹ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے اس کو ریموف کر دیں اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے وہ چیزیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں ایک چمچ دہی موسم کا کوئی بھی ایک فروٹ اور اگر فروٹ نہ ہو تو آپ ٹوماٹر بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس سٹروبیری تھی تو میں آج سٹروبیری کا بنا رہی ہوں نیڈو اور ایلوویرا جل یہ تمام چیزیں آپ کی سکن کو گلو دینے کے ساتھ آپ کی سکن میں پانی کی کمی کو پورا کرے گی تک جتنی بھی ریمیڈیز میں آپ کو بتا چکی ہوں ان کا ریزلٹ میں اپنی فیس کے لگا کے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جب ہلکا سا ڈرائی ہو جائے آپ نے اس کو سکرپ کی طرح ہلکے ہاتھوں سے ریموف کر دینا ہے تو اس کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہوگا آپ خود دیکھ کے حران ہو جائیں گے اب ہم ریڈی کریں گے موسٹرائزنگ میسٹ روز وارٹر میں چند کترے الویڈ آئل ایلوویرا جل اور گلیسرین ایڈ کر کے آپ نے اس کو کشیک کر لینا ہے اور اس کو دن میں کئی بار آپ نے سپریے کرنے ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پانی کی کمی کو کس طرح یہ پورا کرتا ہے آپ کی سکن کو کیسے گلو اور شائن دیتا ہے رمضان میں پانی کی کمی سے آپ کی سکن ایکسٹرائی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے میجیکل میسٹ سے اس کی کمی کو پورا کرنے آپ کی سکن کی نمی کو برقرار رکھے گا اور آپ کو گلو سی اور شائنی دے گا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے کمیٹس میں بتانے کہ آپ کو اس کرزل کیسا لگا میرا فیس پیک ٹرائے ہو چکا تھا اب میں اس کو ہلکے ہاتھوں سے ریموف کر رہی ہوں اور مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے واش کرنے کے بعد بہت فریش اور بہت سوفت مزے کی سکن لگ رہی تھی میری سکن کی ساری ہیٹ ختم ہو چکی تھی اور بہت مجھے تھنڈا فیل ہو رہا تھا اور اس کے بعد میں نے میجیکل میسٹ اپنا سپریہ کیا اور اس کو اچھا سا پینٹریٹ کیا آپ نے دن میں اس کو کئی بار یوز کرنا ہے اور اس کو ایسے پینٹریٹ کر دینا ہے یہ لاس ویڈیو میں جتنے بھی کومنٹس تھے سکن کو لے کے اپنا بیسن کا آپ نے بتایا تھا کہ بیسن سے آپ کی سکن بہت ایکسٹرار ڈرائے ہو گئی ہے آپ اس کو ہفتے میں دو بار یوز کریں آپ کی سکن بہت سموت اور فریش اور مزے کی ہو جائے گی پاکستان میں رمضان کی رونک کے بارے میں جب میں اروج اور نیدہ کو بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ویڈیو میں ضرور دکھایا کریں وہ بہت مس کرتے ہیں رمضان کی رونک کو ہر اچکل یہاں ترامیو کے بعد ہی سب نے سیری کے لیے جو لینا ہوتا ہے وہ لے کے ہی گھر آتے ہیں رہی چنے پائے نیاری سب کچھ ہی مل جاتا ہے گھر کے باہر سے کیونکہ سیری کی ٹائم یہاں کچھ نہیں ملتا آپ سے شیئر کروں گی رمضان کی رونک ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں کومنٹس کریں میں آپ کے کومنٹس کا انتظار کروں گی اگر اب تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور مجھے انسٹا پہ فالو کریں اللہ حافظ مجھے انسٹا پہ فالو کریں مجھے انسٹا پہ فالو کریں